اسلام علیکم ویورز مہاکوکس میں آپ کو خوش آمدید ویورز آج ہم اپنی کچن میں بہت ہی میٹھی سی سویڈش بنا رہے ہیں جو کہ ہیں موتی چور کے لڈو بہت ہی بنانا اس کو آسان کر دیا ہے میں نے کوئی اس میں ہم جھارے کا استعمال نہیں کر رہے سادہ سی چیزوں کے ساتھ ہم اس کو بنا رہے ہیں بہت ہی آسان طریقہ تو بہت ہی زبردست یہ بن کر ہوں گے تیار گول گول موتی کے دانوں کی طرح کوئی نہیں کس کی کوئی سی کی پوچھ نکلی ہوئی ہے کوئی لمبا ہے کوئی بھی فنڈا اس میں نہیں ہونے والا بہت زبردست یہ ریسپی آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں تو اس کو انڈ تک میرے ساتھ رہیے گا اور اس کو فالو کیجئے گا تو چلیں ویورز کرتے ہیں ریسپی کو فٹا فٹ سے سٹارٹ اور بناتے ہیں بہت ہی مزیدار قسم کے موتی چور کے لڈو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ویورز یہاں پر لے لیا ہے میں نے بیسن ایک کپ لے لیں ایک پیالی لے لیں ایک پیالی ہے میرے پاس تو اس کو اس طرح میں نے ناپ کے بھر لیا ہے اچھی طرح سے اور یہ دیکھیں میں آپ کا بیسن کی جو لک دکھا رہی ہوں یہ موٹا بیسن میں نے نہیں لیا پتلا جو باریک بیسن ہے وہ میں نے لیا ہے کسی بھی کٹوری کی مدد سے کسی بھی کپ کی مدد سے جب آپ اس کو بیسن کو لے لیں گے تو اسی کپ یا اسی کٹوری کی مدد سے ہم نے اس میں پانی شامل کرنا ہے پانی ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرنا ہے تاکہ سٹارٹ میں ہی اس کی جو گھٹلیاں ہیں وہ اچھی طرح سے ختم ہو جائیں گھٹلیاں ختم کرنے کے بعد ہم نے اس کا لیکوڈی قسم کا نا وہ جو ہے ڈو یا بیسن وہ تیار کرنا ہے تو ویورز آپ دیکھیں یہ اس طرح کا میں تیار میں نے کیا ہے یہ دیکھیں اتنا پتلا ہونا چاہیے اس کی لک یہ ہے کہ جب آپ اس چمچ کو دیکھیں آپ یہ دیکھیں چمچ پر ہلکی سی پرت ہے بہت گاڑی والی پرت نہیں ہے موٹی پرت نہیں ہے بہت پتلی سی اس کے اوپر پرت موجود ہے بس اس قسم کا آپ کے پاس تیار ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس موٹا بیسن ہو تو آپ اس میں پانی کی مقدار زیادہ کر لیں پتلا ہو تو اس میں کم پانی جائے گی تو اس میں اب ہلکا سا میں فوڈ کلر شامل کر رہی ہوں زردے کا کلر میں شامل کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس کیسر وغیرہ ہو تو آپ اس کو پانی میں بھگو کر بھی شامل کر سکتے ہیں تو ویورز یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ تیار ہو چکا ہے تو اس کو ریسٹ دیں گے ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے اور اس کے بعد ہم اس کو کسی بھی اس طرح شوپر میں ڈال کر نمک کی تھیلی ہو یا گھی کی ہو آئل کا پیکٹ ہو جو بھی ہو تو ویورز یہاں پر گھی کو میں نے آئل کو سوری گرم کرنے کے ل یہ رکھ دیا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح کی تھیلی میں میں نے جو ہمارا لیکوڈ ہے وہ اس کو بھر لیا ہے بیسن کا جو لیکوڈ ہے اس کو ہمیں نے بھر لیا ہے ابھی میں نے اس میں سراخ نہیں کیا سٹارٹ میں میں آپ کو جسٹ دکھا رہی ہوں کہ جب ہم اس کو بنائیں گے تو اس طرح ہم گول گول راؤنڈ میں گھمائیں گے تاکہ جو ہمارے تمام دانے ہیں یا موتی ہیں وہ ڈریکٹ اس میں جا سکیں تو یہ دیکھیں کہ ہاتھ کے اوپر میں کر کے دکھانے کی کوشش کی ہے میں نے تو ویورز یہ دیکھیں اسی طر میں اس کو گول گول راؤنڈ میں گھما رہی ہوں ایک جگہ پر ہم نے نہیں رکھنا تو اسی طرح تمام جو دانے ہیں وہ آپ پس علیدہ علیدہ گھرتے چلے جائیں گے اور جو ہمارے موتی چور کے لڈووں کا دانہ ہے وہ بنتا چلا جائے گا بہت ہی زیادہ آسان طریقہ ہے ایک ہی بندے کا کام ہے اور کوئی کچن میں میسی نہیں ہونے والا کوئی کچن گندہ نہیں ہونے والا دو سے تین لوگوں کی اس میں کوئی ضرورت نہیں پڑھنے والی یہ دیکھیں فٹا فٹ سے یہ بن کر ہوتا جائیں گے تیار کوئی اس میں نہیں کہ بہت زیادہ ٹائم لگے تو یہ دیکھیں ایک ہی طرح کہ ہم نے جو موتی ہیں لڈووں کے موتی ہیں وہ بنا لیے ہیں تو آپ اس کی لوگ دیکھ رہے ہیں اسی طرح ہم نے اس کو نکال لینا ہے میرے پاس تو جو چائے پونی ہے اسی کی مدد سے میں نکال رہی ہوں آپ کے پاس اگر کوئی اور برتن ہوتا آپ اس کی مدد سے بھی اس کو چھان کر نکال سکتے ہیں ہم نے یہاں پر گھی کا بھی استعمال نہیں کیا آئل میں ہی میں اس کو بنا رہی ہوں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح اس کو ہم گ کھی کے ساتھ اس کا مزہ لے سکتے ہیں تو ویورز اسی طرح ہم نے تمام جو دانے ہیں یعنی موتی چور کے جو لڈووں کے دانے ہیں ان کو بنا لینا ہے اور ان کو ایک سائٹ پر کرتے چلے جانا ہے بہت زیادہ آسان طریقہ ہے تو اس کو گھر میں ضرور آپ نے ٹرائی کیجئے گا تو یہ دیکھیں ویورز تمام جو میں نے دانے ہیں اس کو نکال لیا ہے اب اس کو میں نے پلیٹ میں شیفٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں بلکل گول مٹول سے موتی کے دانوں کی طرح یہ بن کر ہوئے ہیں تیار تو اسی طرح سب ہم نک دال لیں گے تو ویورز یہاں پر میں نے ایک برتن لے لیا ہے اور اس میں میں شامل کر رہی ہوں چینی جس کب کی مدد سے ہم نے بیسن کو ناپا تھا اسی کب کی مدد سے میں نے اس میں چینی شامل کی ہے میں تھوڑی سی ایکسٹرائز میں چینی شامل کر رہی ہوں کیونکہ میں نے بھرگر پیالی لی ہے اب چاہیں تو تھوڑی سی کم بھی لے سکتے ہیں اور اسی پانی کی مدد سے سوری پیالی کی مدد سے میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے ہلکا سا ہم نے اس میں فوڈ کلر بھی شامل کر دیا ہے اور اس کو اب ہم نے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ اس میں دو سے تین بوائل آ جائیں اور جو ہماری چینی ہے وہ ہلکی سی چپ چپی ہو جائے یعنی کہ تار نہ بنے ہلکی سی چپ چپا ہٹ بن اس میں آ جائے تو اس وقت تک میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ جو ہمارے موٹی چور کے جو لڑوں کے دانے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنے زبردست سے بن کر ہو چکے ہیں تیار ایک پیالی کی مدد سے ہم نے اتنی ساری جو یہ دانے ہیں یہ بنا کر تیار کیے ہیں تو آپ اس کی لک دیکھیں یہ بہت ہی زبردست لگ رہے ہیں تو ویورز اب یہاں پر ہم نے چینی کو ملٹ ہونے دینا ہے اور اس کو پکنے دینا ہے دو تل بوائل آنے تک تو ویورز یہ دیکھیں چینی جو ہمارا شیرہ ہے وہ ہلکا سا چپ چپا ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کی آپ لک دیکھ رہے ہیں تو اس میں اب ہم نے یہ جو تمام دانے ہیں بیسن کے یہ ہم نے اس میں شفٹ کر دینے ہیں ویورز یہاں پر ہم نے اس کا جو فلیم ہے وہ میڈیم سے سلو رکھنا ہے ہم نے اس کو چار سے پانچ منٹ تک پکانا ہے میڈیم سے سلو فلیم پر اور ہم نے اس میں آگویس کی تیز نہیں کرنی ہم نے اس کو پکنے دینا ہے آپ نے اس کو چیک کرنا ہے وقفے وقفے سے جب تک اس کو کھا کر دیکھ لیں ہاتھ کی مدد سے دبا کر دیکھ لیں جب یہ بالکل میشی ہو جائیں پک جائیں یا آپ کھا کے جب اس کا ٹیسٹ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پک چکے ہیں تو چلیں ویورز آپ میں اس کو میڈیم فلیم پر پکا رہی ہوں تقریباً پانچ منٹ تک اور میں اس کو پکاؤں گی کور کر کے تو ویورز یہاں پر آپ نے جو چاشنی ہے اس کو گاڑا نہیں ہونے دینا اگر یہ تار والی بننا شروع ہو جائے تو اس میں تھوڑا سا آپ نے پانی کا مزید اس میں شامل کر دینا ہے دو سے تین کترے اور اس کے بعد ہم نے اس کو پکاتے جانا ہے جب بھی یہ گاڑی ہو آپ نے اسی طرح اس کو پتلا کرتے جانا ہے تو چلیں ویورز آپ میں اس کو کور کر رہی ہوں پانچ منٹ کے لیے تو پانچ منٹ کے بعد ویورز یہ دیکھیں تمام چاشنی اس نے پی لی ہے ان موٹی کے دانوں نے اور یہ دیکھیں یہ کتنی زبردست سے یہ بن کر ہو چکے ہیں تیار اب اس کو ہم نے چیک کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہاتھ کی مدد سے اس کو دبا کر چیک کر لیں کھا کے چیک کر لیں جس طرح بھی آپ کو صحیح لگے مناسب لگے تو چلیں ویورز یہاں پر ہم میں اس کا فلین کر رہی ہوں اور اب ہم نے اس میں گھی شامل کرنا ہے آپ نے ون ٹیبل سپون ہی اس میں گھی شامل کرنا ہے مجھے اس وقت اتنا لگ رہا تھا کہ مزید میں نے دو چمچ اس میں شامل کی ہے لیکن بعد میں مجھے جو گھی تھا تھوڑا سا وہ نکالنا پڑا اوائل میں ہم نے بنایا ہے لیکن یہاں پر اب ہم نے جب گھی اس میں تھوڑا سا شامل کر دیا تو اس کا ٹیسٹ بلکل گھی کی والا ہو جائے گا تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے گھی والے لڈو بنانے کا تو ویورز اب ہم اس کو کرتے ہیں تھنڈا اور تھنڈا کرنے کے بعد ہم بنائیں گے اس کی لڈو اور پھر میں دکھاؤں گے اس کی فائنل لک تو ویورز یہ دیکھیں تمام جو ہمارا مکسچر ہے وہ تھنڈا ہو چکا ہے آپ اس کی لک دیکھ لیں بہت ہی زبردست یہ بن کر تیار ہوا ہے تو اس میں ہم نے یہ جو چاروں مکس ہیں یہ صاف کر کہ اس میں بہت زیادہ ڈسٹ مٹی وغیرہ ہوتی ہے یہ اس میں شامل کر دیئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بہت ہی زبردست ہے جو ہمارا امیزہ ہے یہ بن کر ہو چکا ہے تیار تو چلیں ویورز اب ہم اس کے لڈو بنا لیتے ہیں دونوں ہاتھوں کی مدد سے یہ بنیں گے اور دبا دبا کے ہم نے اس کو بنانا ہے تو ابھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ کس طرح سے بنیں گے چھوٹے بنائیں بڑے بنائیں جیسے آپ کو پسند ہوں تو یہ دیکھیں ویورز یہ دونوں ہاتھوں کی مدد سے میں نے اس کو دبا کر بنایا ہے اور یہ بہت ہی زبردست سا لڈو ہمارا بن کر ہو چکا ہے تیار تو ویورز اسی طرح میں تمام جو میرے پاس مکسچر ہے اس کے لڈو بنا لوں گی تو ویورز یہ دیکھیں یہ اس تمام مکسچر کے میں نے لڈو بنا لیے ہیں بہت ہی زبردست سے گول مٹول موٹی کے دانوں کی طرح موٹی چور کے لڈو بن کر تیار ہوئے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ایک کپ یا ایک پیالی کی مدد سے ماشاءاللہ نو لڈو بن کر تیار ہوئے ہیں یعنی بہت ہی آسان طریقے سے اور بہت ہی کم بچٹ میں رہتے ہوئے ہم نے اتنے دھیر سارے لڈو بنا کر تیار کر لیے ہیں تو یہ ہے نا بہت ہی سستے والا طریقہ اور بہت ہی مزہدار تو اسے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو آج کی یہ ریسپی کیسی لگی تو ویورز یہ دیکھیں میں آپ کو اب توڑ کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اندر سے بھی جوسی ہیں بلکل ایک ایک دانہ اس کا جو ہے وہ الگ ہو چکا ہے بہت ہی مزے کہ یہ بن کر ہوئے ہیں تیار جب آپ اس کو ٹرائی کریں گے نا تو آپ کو حقیقت میں مزہ آنے والا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل اندر سے خوشک نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ چینی ہماری جم گئی اور یہ اندر سے اس نے اس کو پکڑ لیا اور یہ گاڑی سی ہو گئی تو اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے بہت ہی جوسی بہت ہی زبردست اور لک وائز بھی بہت ہی مزے گی اور کھانے میں جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ بھی بزار کی نسبت بہت بہتر ہے تو ویورز اسے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو آج کی یہ ریسپی کیسی لگی تو ویورز اس امید کے ساتھ کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو آخر میں وہی ریکویسٹ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل پر نہیں ہوں تو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں تو انشاءاللہ ملیں گے اپنی آنے والی کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ پاک آپ کی ہاتھوں اور کھانوں میں برکتی عطا فرمائے اللہ حافظ